میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے ایک عالم دین ہے میں ایک مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوا کہیں آپ پہ سوال کروں یا تنقید کروں تو میں گستاخ تو نہیں ہو جاؤں گا میں آپ کا خادم ہوں بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں آپ تنقید لاکھ کریں کیوں گستاخ بنیں گے یہ چیزیں جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتے ہیں میں آپ کے برابر تو کچھ نہیں ہوں نا میری کیا جنت ہے کہ میں ایک اتنے بڑے آدمی کو ایسے سوال کر دوں میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی میں کچھ بھی نہیں آپ ایسے مجھے بڑا بنا رہے ہیں نہیں چلے آپ نے آپ کو چلو نہ کہے ایک کوئی بھی بندہ ہے شرن کیا ہے کہ ایک میرے جیسا انپڑ بندہ صرف اقلی دلیل سے بات کر سکتا ہے عالم دین کے ساتھ اگر واقعاً اقلی دلیل ہے کیوں نہیں بات کر سکتا اگر واقعاً اقلی دلیل ہے نا جی صاحب صحیح ہے اچھا پھر اقلی دلیل سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ بقول آپ کے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں نے پکڑ گئے تو وہ اپنے قدم بھی آگے نہیں چاہ رہے تھے ان کے وہ لیگ ڈال کے جا رہے تھے اتنے وہ کمزور تھے لاغر ہو چکے تھے اللہ پاک مجھے کوئی الفاظ چناؤ کرنے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے میں ازار بار توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں میں سچا مسلمان ہوں لیکن الفاظ کے چناؤ میں مجھے کیا پتا کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں تو آپ نے کہا کہ وہ لیگ ڈال کے لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے جا کے جماعت کرائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دیا یہاں پر عقل یہ کہتی ہے یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اتنے بیمار تھے تو وہ کسی صحابہ دوسرے کو کہہ دیتے کہ جی ابو بکر کو منع کر دو آپ جا کے جماعت کراو ایک بات ہوگی یا وہ اتنے لاغر یا اتنے کمزور ہو چکے تھے تو پھر دو آدمی انہیں لے کے جا رہے تھے یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر انہوں نے نماز جماعت کیسے کرا لی نہیں ان کے پاس مزید بھی تو یہ تھا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے اگر اتنی نفرت تھی تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اگر انہوں نے پیچھے نماز پڑھ لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ بھی تو ان کا ایمان ثابت کرتا ہے پیغمبر نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جماعت کرای آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے کرا لی تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے نماز تو پڑھی جا ابو بکر نماز پیچھے پڑھی جا تو آتے تھے نماز پڑھنے کی تو سب آتے تھے نا منافق مسلمان سب آتے ہیں پیغمبر کی پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ثابت نہیں ہوتا وہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے پیغمبر کی پیچھے آپ دیکھیں ابو بکر دیکھیں آپ کے مذہب میں یہ ہے فاسق بھی نماز پڑھا سکتا ہے فاسق کی پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ کافر کی پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے چلے ہوں اس کو چھوڑ دیں ہے اور سخت بیماری کے حالت میں اب آپ کہتے ہیں کسی اور صحابی کو بیج دیتے ہیں یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بیجا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آئے ہیں انہوں نے ابو بکر کو اٹھایا خود نماز پڑھایا خود نماز پڑھایا چاہید اگر کسی اور صحابی کو بیج دیتے ہیں تو اس میں وہ تاثیر نہ ہوتی وہ اتمام حجت نہ ہوتا جو ان کے اپنے ہٹانے میں اب انہوں نے خود ہٹایا ہے کس نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر صدی کو کس نے کہا یہ جب نماز پڑھانے کے لیے گئے کس کی اجازت سے گئے بیٹھی نے کہا آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ سب بغیر انہوں نے کہہ دیا اب آ جاتے ہیں آپ کی کتب کی طرف آپ کہتے ہیں ہمارے کتب میں جو یہ تھا کہ جب ایک منٹ اتنے جلدی نہ چلیں جب ان کو نماز سے ہٹایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائے تو یہ تو بہت بڑی بیزتی ہے آپ کسی شخص کو امامت سے ہٹا دکیل کے ہٹا دیں اور خود وہاں پہ نماز پڑھائیں یہ بہت بڑی بیزتی ہے لیکن آپ تو یہ مانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے چلے مان لیتے ہیں نہیں آپ کے کتاب میں موجود ہے بھائی میں آپ کے کتاب میں دکھا دیتا ہوں بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں ٹھیک ہے وہ پھر بات لمبی ہو جائے وہ میں نے دیکھا ہوئے آپ اسی طرح ڈسکاس کرتے چلتے ہیں اور دوسرے جو ان کی زوجات تھی انہوں نے کہا کہ انہیں آسا آ جاتا ہے نہ رونے لگتے ہیں کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھاتے کہ انہیں رونا آ جاتا ہے یہ آپ اپنی کتاب سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے بات نہیں مانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں اقلی طریقے سے یہ کہتا ہوں انہیں رونا اس لیے آتا تھا اگر یہ آپ کی کتاب میں ہے تو تب بھی رونا اس لیے آتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ آج انہوں نے مجھے مسلح پر کھڑا کر دیا ہے کیونکہ وہ عشق کرتے تھے وہ محبت کرتے تھے اس لیے انہیں رونا آتا تھا کیا ایسے رونا آجاتا ہے کسی کو آدمی کو پکڑ کے کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تو رونا نہیں لگا جائے جاؤں کل یہ مانتی ہے اب سن لیں میرے بھائی اب دیکھیں اب تارک بھائی اچھی طرح سن لیں ان روایات میں کچھ پیچی دیگی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلی بات ہے یہ ہماری کتب میں نہیں ہے ابو بکر کو رونا آتا تھا یہ آپ کے کتب میں ہیں اور یہ آئیشہ صاحبہ پہل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اسے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں میں نے کہا کہ وہ تو اس کو رونا بہت آتا ہے وہ گریہ کرتا ہے اس لیے میں نے اس کو نہیں بولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا دیا ہے میں نے وہ نہیں مانا پہلی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلیں یہ آئیشہ کی اور بات نہ مانے تم نے جو پیغمبر کی حکم کی تعمیل نہیں کیا مخالفت کیا کسی بھی وجہ سے پیغمبر ابو بکر کو آپ سے بہتر جانتے ہیں آپ نے پیغمبر کی حکم کی تعمیل نہیں کیا یہ خود ایک فسق ہے جو پیغمبر کی بات کو اعتاد نہیں کرتا وہ فسق ہے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملہ کہ آپ سواہب یوسف ہیں یہ بہت سخت مضمت کے جملے ہیں اس کے مطلب میں عرض نہیں کرتا اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ اس کو رونا آتا ہے جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو وہ کیوں رونا نہیں آئے آپ کہتے ہیں محبت ہے اس کو اگر واقعہ نہیں اتنا رونے والا آدمی تھا اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیوں رونا نہیں آئے مستی کے ساتھ گیا ادھر سقیفہ صحابہ بنی سائدہ میں خلافت باننے اس وقت کیوں نہیں رونا ہے جب پیغمبر مرے ہیں اس وقت عمر کو کیوں رونا نہیں آیا وہ تو کہہ رہا تھا کہ مرہ ہی نہیں پیغمبر آسمان پہ چلا گیا کوئی روایت ہے پیغمبر نے کبھی کہا تھا کہ میں نہیں مروں گا میں آسمان جاؤں گا جنازہ پڑھا ہے لوگ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیغمبر آسمان میں گیا اچھا اب عرض یہ ہے بات یہ ہے یہ جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ سواہب یوسف ہیں آپ کیمرہ کو سامنے لے آئے نا کمرہ کو نہ ہٹائیں چہرے سے سواہب یوسف ہیں میں کوشش کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں آجی ایسے 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 چھوڑ دیں اب اس کو اعلانہ دیں آپ سواہب یوسف ہیں یہ سواہب یوسف یہ جملہ بہت شدید سخت ہے مضمت کے الفاظ ہیں پیغمبر صلی اللہ اب اس کو آئیشہ وہ کہہ رہی ہے یہ اب لوگوں نے تو سنا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بیوی کو سواہب یوسف کہا یہ چھوٹا فقرہ نہیں ہے اور پیغمبر آیا اس نے ابو بکر کو اٹھایا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ابو بکر کو کہہ دے نماز میں نے مخالفت کی میں نے کہہ دیا کہ اس کو تو رونا آتا ہے یہ جو بنایا گیا ہے میرے بھائی یہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ بنایا جایا ہے کہ پیغمبر نے کس وجہ سے مجھے کہا ہے سواہب یوسف سواہب یوسف اور یہ غلط یہ صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ اس میں بات بنتی ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ابو بکر نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کو رونا آتا ہے وہ آپ کیسے نماز پڑھے اس کو رونا آتا ہے تو آپ سواہب یوسف ہیں سامنے سے اتنی بڑی گالی اتنی بڑی تکفیر یہ اس دو دیکھیں سوال جواب میں گفتگو میں ابھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں آپ کے کلام میں اور میرے کلام میں مناسبت ہے ابھی آپ جو ایک جملہ کہتا ہے سلام علیکم کیسے ہے میں کہتا ہوں اچھی اللہ آپ کو سلام دیت سوال جواب گفتگو اپس میں ان دونوں میں ان دونوں میں مناسبت ہے اس کلام میں مناسبت ہی نہیں ہے ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دے وہ تو اس کو رونا آتا ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے سواہبی یوسف کا جو جملہ ہے میرے بھائی میرے عزیز یہ بہت تکفیر کے بہت صف جملے ہیں سواہبی یوسف بڑی بری عورت ہے تھی بہتی فتنے کے عورت ہے تھی سواہبی یوسف کس لحاظ سے بن جاتا ہے میرے عزیز میرے بھائی وہ اس لحاظ سے کہاں پہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کہ پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں انہوں نے اپنے والد کو بیجا کبھی بنتا ہے کہ پیغمبر نے کہا سواہبی یوسف ہے کبھی بنا اور یہ سٹوری بنانا کہ اس لیے بولا تو سواہبی یوسف ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ابوبکر کو رونا آتا ہے یہ غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں ابوبکر کو بعد میں رونا نہیں آئے آپ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ عزیزت علی مولا مولا علی شہر خدا کو کہا گیا ہے بیلکل بیلکل پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام کو بھیجے کوئی نماز پڑھائیں انہوں نے اپنے باپ کو بھیجا عورتوں نے خود اپنے باپ کو بھیجا اس کی جگہ کہ نماز یہ پڑھائیں گے تو خلافت ہماری بنے گی پیغمبر کو جب پتا چلا ہے تو کہ تم اسی طرح دو کے باز ہو اور کانسپیرنسی بناتے ہو جیسے سواہبی یوسف بناتے تھے نبی کے خلاف اور پھر پیغمبر آ کے ان کو ہٹایا خود نماز پڑھایا یہ صحیح بنتا ہے اچھا علیہ السلام ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جیسے جو بھی آپ نے پڑھا اتنا عرصہ پڑھا دس سال پڑھا پندرہ سال پڑھا جو بھی محنت کی آپ نے آپ نے محنت اس لیے تو نہیں کی کہ آج میرے سامنے آ کے کوئی سنی کتب کی آپ کوئی بات مان لیں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اس لیے پڑھا ہے دس سال پڑھا ہے پندرہ سال پڑھا ہے اسی طرح جو میرے سنی علماء ہیں جنہوں نے دس سال پڑھا ہے انہوں نے ڈگری اس لیے حاصل نہیں کی کہ وہ آپ کے سامنے آ کے میں اس وادی میں تائی نہیں دیکھیں میں نے جب آج سے میں ارز کروں یہ آج سے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے بہت سال پہلے کی بات ہے میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دیکھیں ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے اس زمانے میں یوٹیوب اغیرے نہیں تھے ادھر آپ پیسے دے کے اس سے ٹائم خریدتے ہیں میں ادھر سے ٹائم پیسے اپنے جیو سے پیسے دے کے ٹائم خریدتا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ تو وہاں پہ جو وہ اسٹیڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے انہوں نے دو پروگرام میرے دے کہ سب میرے کار دی وہ میں صحابہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بناتا تھا سناتا تھا تو اس نے پروگرام کار دی تو پھر میں نے کہا کہ بھئی ختم ہو گیا ختم بات تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنا کیوں یہ ان لوگوں نے جماعت و مریہ نے اپنا اسٹیشن بنایا میں کیوں نہ بناوں تو میں نے اپنے پیسے سے اللہ جانتا ہے بہت ہی ایک چھوٹا سے اسٹیڈیو بنایا اور بہت بہت مشکلات کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن بنانا یہ یوٹیوب چینل بنانے سے بہت مختلف ہے تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے یہ اسٹیشن بنایا ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ وہ صرف امریکہ میں نقشہ ہوتا تھا تو میں آیا میں اس لئے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں مناظرہ کروں میرا نیتی میرے ذہن میں یہ نہیں تھا میں جب آیا ہوں تو میں میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو عورتوں کی طرف نہ دیکھو یہ روایہ اور پھر اہل بھائی اللہ علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں جب میں نے فون نمبر سکرین پہ ڈالے نا کہ کال ان شو لے کال جب وہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے کشیہ کافر ہیں وہ سامنے انہوں نے مجھے کینچ لیا بھائی جب میں نے کال نمبر رکھو تم تو تم تو ذلجناہ کی عبادت کرتے ہو تم تو گوڑے کی عبادت تم تو مشرک ہو تم شب آشور کو جا کے وہ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ تم زنا کرتے ہو اس طرح کی تو میں مجبور ہو کہ بھائی میں مجبور ہو گیا جب جب سب کالر سوال یہی کرتے ہیں میں مجبور ہو گیا میں جواب دینے لگا ان کے اپنے کتابوں سے اپنی کتابوں سے پھر پھر جب وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں کیونکہ وہ شروع میں میں کتابیں نہیں دکھاتا تھا اس کے لیے وہ تو میں نے خود تصدیق کیا ایسے ہی بس کہہ دیتے تھے انپار اور جالت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے سوال جو ان کا کوئی تلق ہی نہیں ہے لیکن اللہ یاری صاحب میں اقلی جو ارز ایک منٹ مجھے مجھے تکمیل کامل کرنے تھے یہ ایک منٹ چلیں کار لے تو پھر تو پھر وہ کہتے تھے یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں یہ اللہ یاری جو ہے جھوٹ کہہ رہا ہے یہ بخاری میں نہیں لکھا تو پھر میں مجبور ہوا میں نے وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں میں کتابیں دکھانے لگا پھر ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں کیوں کہ مسلمان شیعہ ہیں لیکن کم ہیں اصل تو آڈینس تو یورپ یورپ میں بھی نہیں میڈلیس میں ایران میں افوانستان وغیرہ میں عراق میں تو میں نے لوگوں سے افیل کی کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کر دوں پھر لوگوں نے بہت ہیلپ کی امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ ذرات انہوں نے بہت چھوٹے بچوں نے چندے جمع کیے مساجد میں گھروں میں بہت لوگوں نے سپورٹ کی اور وہ بہت یہ سب اس میں سب سے آگے بچے جا کے برف یہ امریکہ میں برف پڑھتا ہے سردیوں میں برف سخ سپائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں پیسے لے کے اللہ یاری کی چینل کو اس طرح ان کے پیسوں سے میں نے یہ چینل بلکل اللہ جانتا ہے کوئی شاک نہیں اس کو میں نے پھر انٹرنیشنل بنا دیا انٹرنیشنل جب بنا دیا پھر جب ایرانی ایران ایران میں اس سمانے میں یہ تھا ایران میں وہاں پہ بہت سارے چینل تھے وہابیت کے شیوں کا کوئی چینل نہیں تھا شیوں کا چینل تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے ان کو کہتے تھے وہ غلط قائد وغیرہ جب میں انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے جب انہوں نے انہوں نے میرے پروگرام دیکھے اوف اتنے پاگل ہو گئے عاشق ہو گئے سب اوہ یہ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہہ دے کہ بھئی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹر نہ چاہی ہم نے کہا کہ چلو قم میں دفتر کول دو قم میں اسفہان وغیرہ میں انہوں میں نے میرے دوست وغیرہ تھے انہوں نے دفتر کول دیے پھر پورے ایران میں میں چاہ گیا تھا ہمارا جو چینل تھا نمبر ون تھا پھر ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ یہ دی تو خفضہ کر لے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا ہمارے بینک آگاؤنٹ میں پیسے تھے لوگوں کے چندے تھے وہ سب ہوئی اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیے اور جتنے ہمارے جو دونر کیونکہ دفتر میں ہوتا تھا تھا وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیے انہوں سب کو پکڑ لیا انہوں نے جنہوں نے اللہ یاری کے مدد کی اور سب سے توبہ لے لو کہ کبھی اللہ یاری کو اب کال نہیں کرنا کبھی پیسے نہیں دینا علماء بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے یعنی بڑے بڑے علماء سینئر علماء وہ ہمارے سپورٹ کرتے تھے پیسے بیچتے تھے کیونکہ چینل کے بہت خرچے ہوتے تھے ہر مہینے لاکوں کے لاکوں ڈالر کے حساب میں ہاں خرچے ہوتے تھے تو اس خرچے سب لوگ دیتے تھے عوام دیتے تھے علماء دیتے تو ان کو کانٹ ان کو پکڑ لو کہ اب آج کے بعد ایک آٹھ ڈالر بھی دے دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ تھا اس کے خلاف انہوں نے انہوں نے یہاں تک ہمارے سے اتنا خطرہ تھا ان کو کہ ہمارے پروگرام سیٹلائٹ کے خلاف یہ وہ ایک ہوتا ہے نا ٹرانزمنٹ کرتے تھے وہ ویوز کہ وہ سیٹلائٹ وہ وہاں پہ اس کے اس کی نشریات میں خلل پڑھتا تھا آہ وہ اسی وجہ سے بہت جگڑا ہو گیا تھا ایران کے ساتھ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں اور یورپین یونین اور امریکہ کا تو اتنا نہیں تھا یورپین یونین وغیرہ کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ کے خلاف یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد میرے بھائی میرے عزیز تو یہ سلسلہ تھا ہمارا تو کہنے کے مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ سوادی کے طرف ہم آیا نا کہ ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں اہلی بھائی تعالیٰ کی بات کرتے ہیں ہم یہ مجبوری کے تحت ہم اس نے شوق کے ساتھ اردو زبان میں بھی میں نے بار بار کہہ دیا کہ مجھے شوق نہیں مناظرات کا اللہ جانتا ہے مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ میں آکر عبوب اکر عمر کی برائیہ بیان کروں یا آئیشہ وغیرہ اس سے میری زندگی کی خطرے میں پڑتی ہے میرا اولاد کی زندگی اس میں میرا کوئی مالی منفیات بھی نہیں ہے اگر لوگ یہ سمجھے کہ مجھ سے مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت وہ مجبوری یہ ہے وہ مجبوری یہ ہے کہ پاکستان ہے میں شیعوں کے خلاف اتنی تبلیغ ہو چکی ہے شیعوں کے جتنی تکفیر پاکستان میں وہ بھی ہے وہ کئی نہیں ہوئی ہے آج سے نہیں چالیس سال سے شدید تکفیر اور شیعہ علماء میں دیکھتا ہوں شیعہ علماء جواب نہیں دیتے بچارہ شیعہ عوام جو ہے نا میں ان کے پریشانی دیکھ کر کہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج سے نہیں یعنی بیس سال پہلے سے جب میں فارسی میں پروگرام میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اردو میں زبان میں پیش کروں تاکہ میں ماشاء اللہ تاکہ میں اپنے شیعہ بھائیوں کا سر بلند کروں فخر کے ساتھ کن کا مذہب اگر کوئی صحیح اسلام ہے کوئی صحیح ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں تو وہ شیعہ اسناع شریع ہیں ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں تو اس لیے اس مجھوری کے تعدم بات کرتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ جو ابھی میں چینل چلا رہا ہوں اس میں ہر مہینے مجھے کئی عزار ڈالر اپنے جیب سے ڈالتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں میں نے شیعوں سے شیعہ سنی مسئلے پر بات بھی نہ بھی کرو نا میں جا کے کوئی اور مسئلہ چیئر دوں مسئلہ اہل بیت علم صاحب کے سیرہ ہے اخلاقیات اس کے باوجود لوگ مدد کرتے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے لیکن میں یہاں پر میرا مالی نقصان بھی ہے میں ٹائم بھی لگاتا ہوں اور اس میں خطرہ لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتا یہاں پر ضرورت ہے یہاں پر مذہب کی ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں میں نے دیکھا تھا میں نے کلپس دیکھتے کہ کیسے لوگ آ کے شیعوں کے ہاتھ سے شیعوں کے جلوس پر حملہ کرتے ہیں ان کا علم لے کے ان سے چیندتے ہیں ان کہتے ہیں تم مشرک ہو اور شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں مجھے وہ منظر آ جاتا ہے وہ کلپ میں نے جب دیکھتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور شیعوں کے پاس ان کے بات کا جواب نہیں ہوتا شیعہ عوام کے پاس شیعہ زاکرین علماء تو مجھے جو منظر یاد یاد آتا ہے نا تو میرا یہ اہد ہے میرا شیعہ اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اپنے مذہب سے کہ میں نے وہ مظلومیت شیعوں کے ختم کرنی ہے کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے نا کہ شیعہ سیئی سیئی اللہ یاری صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میں خود آپ کی پرسنلٹی سے متاثر ہوں اس لیے میں آتا ہوں میں کوئی مولوی نہیں ہوں میں کہتا ہوں نا میں بالکل مطلب ہے وہ جیسے شروع میں میں نے کہا ہے صرف اقلی دلیل سے بات کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اقل دیا ہے اب پچپن ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے تو آپ مرنا بھی ہے تو کچھ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو اختلافی باتیں ہیں وہ کسی طرف سامنے آ جائیں یا جو بنیادی چیزیں وہ سامنے آ جائیں میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ چلیں آپ نے تو کچھ اور باتیں کی ہیں نا کہ جو بھی آپ نے پڑا دکھا اس لیے پڑا کہ آپ اپنی کتابوں کو ہی پرموٹ کریں گے اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے جب دس سال چھ سال پڑا ہے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنی کتابوں سے والا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ پیچھے اٹھیں گے نہ میرے علماء پیچھے اٹھیں گے تو پھر مسئلہ حل تو نہیں ہوگا پھر تو یہی ہوگا یہاں پر میں الفاظ اگر چناؤ کروں معاف کر دینا کہ پھر میرے جیسا انپڑ آدمی جو ہے وہ درمیان میں کوئی بات کرے حال نکالے کیونکہ آپ تو اپنے موقع پر ڈٹے رہیں گے آپ کے علماء تو میرا موقع پر ڈٹا رہے گا تو پھر تو مسئلہ نہیں آلوگا آپ جیسا کے لئے بہت مسئلہ واضح ہے کیونکہ آپ کے علماء آتے نہیں ہیں اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو وہ آ جاتے نا وہ آ جاتے ہیں میں نہیں کہتا میں ایک بات واضح کر دوں میں نہیں کہتا کہ تم میرے چینل پر آجاؤ ہم ہم مشترک براڈکاسٹ کرتے ہیں آپ اپنی چینل پہ ہم اپنی چینل پہ اسی ایک پروگرام کو پرووموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے علم آ جائے جیسے وہ جیسے میں مجھ سے پہلے انہوں نے سپائے صاحبہ والے آتے تھے وہ اپنے چینل پہ اسی پروگرام کو لگاتے تھے اور ہمارے چینل پہ بھی چلتا تھا تو وہ اس طرح اس طرح کر سکتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں نا قبلہ آپ کو تو تاریخ بھئی آپ کے لئے تو بہت واضح ہے آپ کے علماء نہیں آ رہے بڑے بڑے علماء ان کو ہم نے پیغام دی ہے کہ آ جاؤ ادھر بات کرتے ہیں کوئی نہیں آتا کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ کے علماء بے وقوف نہیں ہیں ایک بات آپ کے علماء انپڑ بھی نہیں ہیں آپ کے علماء بڑے فاضل ہیں یعنی بڑے متعصال سب علماء ایک جیسے نہیں ہیں کچھ علماء ہوتا ہیں شہرت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا ایسا بہت ہوتا ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں مشہور بن جاتے ہیں لیکن علم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا سیاست میں یا اچھی تقریر کر لیتا ہے اس لئے مشہور ہو جائیں لیکن سب علماء ایسے نہیں ہیں بہت سارے علماء ایک ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے بہت تحقیق کرتا ہے کتابوں کو اچان لیتے ہیں اور وہ علماء جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آکے شیعہ سے گفتگو کرو تو وہ بے وقوف نہیں ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہنا شیعہ کی دلیل پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں ادھر جاؤں میرے پاس کیا رہا میں خود یہی کرتا ہوں میں خود ابھی کوئی مجھے دعوت دے کہ تم فیلان آدمی کے ساتھ بات کرو فیلان مکتب فکر کیسا جی جی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس دلیل کیا ہے وہ کہتا کیا ہے ایسے ہی ایسے تو آدمی نہیں آتا کسی سے بات کرے پھر ادھر سرپرائز ہو جائے پھر اس کے پاس دلیل شرمندگی ہو ٹھیک ہے نا جماعت عمریہ کے ساتھ مجھے ابھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان کے سب باتیں تقریباً مجھے زبانی یاد ہیں لیکن شروع میں تو بہت تیاری کرتے تھے وہ بھی یہی کرتے ہیں لیکن جب وہ اس مرحلے پر آ جاتے ہیں کہ ہم تیاری کرنا تو ان کو بہت خوبی پتا چل جاتا ہے کہ ہم شیعہ قد کے باتوں کے رد ہمارے پاس نہیں ہیں نہیں نہیں ان کو پتا چل جاتا ہے بھائی کہ شیعوں کے بات کو ہم رد نہیں کر سکتے اسی لئے وہ نہیں آ رہے بھائی تو اس لئے عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء پیچھے نہیں اٹھتے ہیں آپ پی پیچھے نہیں اٹھتے ہیں تو ہم کیا کریں ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کے لئے بہت مسئلہ واضح ہے آپ کے علماء کس لئے نہیں آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی جان کو میری جان کو خطرہ ہے آپ کے علماء کی جان کو خطرہ نہیں وہ آپ پاکستان میں آرام سے رہتے ہیں شیعہ ان کو نہیں مارتے ہیں وہ شیعہ کو مارتے ہیں شیعہ ان کو نہیں مارتے ہیں اس لئے عرض یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ کے لئے یہ حجت ہے اس لئے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو ہماری بات سچ ہے حق ہے ان کی بات باطل ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے میں تھوڑی میٹھی میٹھی آپ پر تنقید کرلوں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ جو اسلام سے ریلیٹڈ آپ چینل پہ آ رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پندرہ سال ہو گیا پندرہ سال ہو گیا پندرہ سالوں میں کتنی آپ نے گفتگو کی ہے کسی عالم دین کی کسی مولوی کی کسی آفز قرآن کی کسی کاری قرآن کی کوئی آپ نے بات مان لی ہے کہ یہ بات بھائی آپ نے صحیح کی ہے میرا اس طرف ہے کہ جب آپ ہماری کتابوں سے جب آپ ہم اپنی کتابوں سے والا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی عجت نہیں ہے جب آپ اپنی کتابوں سے دیں تو ہم نہیں مانتے جب آپ کی کتاب سے والا دیا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ جو والا ہے یہ جو اندر راوی ہے یہ راوی ہی جھوٹا ہے بھائی اگر راوی جھوٹا ہے تو پھر اس کتاب کو بھی نہ مانو ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں جب آپ کی کتاب سے اوالہ دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ مانیں جب ہم آپ کی کتاب سے کوئی اوالہ دیتے ہیں آپ اس راوی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں پھر آخر آنکھ جائیں تو جائیں وہ میں نہیں کرتا وہ شیعہ مولوی ہیں آپ کنفیوز ہو رہا ہے جب بھی ادھر شیعہ مذہب پر تنقید ہوتا ہے میں شیعہ کتابوں کی تضعیف نہیں کرتا شیعہ روایات کی تضعیف نہیں کرتا لوگ جانتے ہیں میرا یہ موقف نہیں ہے وہ بے وقوف مولی ہوتا ہے وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے کہتا ہے راوی زعیف ہے حدیثی کو انکار کر دیتے ہیں وہ میرا اسلوب نہیں ہے وہ قم والوں کا اسلوب ہے نجف والوں کا اسلوب ہے وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے وہ شیعہ کتب سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتا ہے شیعہ کتب میں جھوٹ بہت ہے وہ بے وقوف ہیں وہ احمق ہیں وہ میرا اسلوب نے میں کبھی اس طرح نہیں ہوں کہ میں آپ ہمارے کتاب کا حوالہ دے دیں بشارتی کہ حدیث کا حوالہ دے دیں وہ غولات کے کتاب نہ ہو مصحریہ کا کتاب نہ ہو زہیدیہ کا اسماعیلیہ کا شیعہ اسنا شریعہ کا معتبر کتاب ہو میں کبھی نہیں کہتا کہ بھئی ہم اس عزیز کو نہیں مانتے میں کبھی نہیں کہتا اور وہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ اشیعی نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات سے بڑی منع کیا ہے کہ آپ ہماری حدیث کو رد کریں ہم حدیث کو نہیں چھوڑتے ہم ہمارے پاس ایسی مذہب میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کا ہم دفاع نہ کر سکیں تو عرض یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں جوانا آپ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ شاید وہ قوم والے نا قوم والے جو حسوسی سے جانتے ہیں نہیں وہ یہ ہے خیالہ یاری صاحب پھر تھوڑا صاحب میں آپ کا بہت زیادہ دلی اعترام کرتا ہوں تو کچھ وہ کہہ رہا ہے میں نے ابھی میٹھی میٹھی تنقید کر رہا ہوں شاید تو وہ اس میسیج نکلے اچھا اس سوال کا جواب آپ دے دیں کہ پندرہ سالوں میں کسی عالم دین کسی کاری قرآن کسی مطلب ہے بڑے سے بڑے عالم کی آپ نے کہا ہاں بھائی میں پیچھے اٹھتا ہوں آپ نے یہ بات صحیح کی ہے دیکھیں کال کرتے ہیں لوگ ایسی بات دیکھیں مخالفین اگر کوئی بات کہہ دیں کوئی مسانکلے کل تو نہیں ہے غیب کا علم کسی کو نہیں بتا کہ کون صحیح بلکل بلکل ایسا دفعہ پیش ہے بہت دفعہ پیش آیا ہے کہ لوگوں نے میری نشاندہی کیا ہے کہ فلان مسئلہ میں یہ فلان مسئلہ ایسا ہے میں نے استفادہ کیا لوگوں سے سیکھا ہے وہ اکثر جو ہے اکثر جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ علماء نہیں ہوتے وہ اکثر عوام الناس ہوتے ہیں لیکن ان کی تحقیق ہوتی ہے ان کا علم ہوتا ہے کیونکہ علماء شیعہ علماء مجھے کھال نہیں کرتے وہ شیعہ علماء اکثر میرے تقاریر کو سنتے ہیں میری باتوں سے نوٹ کرتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن میں ان سے استفادہ کروں ایسا بہت کم ہوتا ہے اور وہ کانٹیکٹ کرنے سے تو بالکل ڈرتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹ کریں ٹھیک ہے نا لیکن پرائیویٹ میں کہ ایسا دو عالم ہیں کبھی کبھار وہ ایمیل وغیرہ بیچتے تھے پرانے زمانے میں اب بھی ایک دو ہیں جو کچھ نقات بیچتے ہیں جو بہت مفید ہوتے ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں ایسے ہیں شیعہ علماء کی لیکن شیعہ عوام تو کال کرتے رہتے ہیں شیعہ عوام تو بہت کال کرتے ہیں اور شیعہ عوام میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے بہت سارے ان میں فاضل ہوتے ہیں مطالعہ ہوتا ہے ان کا بہت نقات بتاتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں اور جماعت مخالفین کے جو لوگ ہیں جو شیعہ سنی جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ہم حق پر آئیں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے ارز ہے اختلافی مسائل ہے آج تک ایسا یہ کبھی نہ تاریخ میں ہوا نہ آج نہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ جماعت مریح اس مسئلے پر حق پر ہے اللہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے ہم ہر مسئلے پر یہ اللہ کا احسان ہے ہر مسئلے پر ہم اقپر ہیں الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے معلومے آپ کہتے ہیں آپ اقپر ہیں ہم کہتے ہیں ہم اقپر ہیں مثال کے طور پر کتابوں کو یہ والے کو تو چھوڑ دیں وہ تو ماننا یا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے آپ نے اپنے مطلب کی ہر آدمی حدیث لے آتا ہے یہ تو خیر آپ میں کنفیوز ہو چکا ہوں لیکن آپ قرآن کی طرف آ جائیں جو میں نے کوئی پانچ چھے تقریبا ہمارے جو علماء آئے ہیں آپ کے سامنے جب وہ قرآن کے یاد کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اللہ یاری صاحب پھر جائیں تو جائیں کہاں قرآن کی جو قرآن کا ترجمہ ہے اس کو بھی نہیں مانا جا رہا تو کیا کیا جائے پھر ترجمہ تو حجت نہیں ہوتا نا ترجمہ اگر غلط ہے تو اس کو نہیں مانیں گے ترجمہ اگر غلط کر نہیں وہ سرے سے ایک مطلب ہے ترجمہ غلط ہے تو کیوں مانیں گے اگر صحیح ترجمہ کریں مانیں گے اسی وقت مانیں گے چلیں آپ ایک اور ایک اور بتاتا ہوں آج اگر ایک عدیس ہے نا ایک عدیس یا کوئی آیاد کا حوالہ دیتے ہیں آپ تو آپ کی فیور میں ہوتی ہے تو آج اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اس آیات کی وجہ سے آپ ہمیں جھوٹا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے دن اس آیات کو حوالہ دے کے آپ اپنی فتح بتا رہے ہوتے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں سورت اجرات میں کسی جگہ پہ آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے پروگرام میں ہے تو پھر یہ خود سوچیں کہ یہ ڈبل جہاں آپ نے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے اسی آیات کا حوالہ دے کے آپ اس کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پہ میرے ساتھ خود جو پچھلی نشست میں بات ہوئی ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم اس آیت کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے اتری ہے حضرت ابن بکر کے لیے یا حضرت عمر کے لیے لیکن کتنی جگہ پہ آپ ان کا والا دے کہ ان کے ایمان کو آپ نے حضرت کیا ہے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے کون کے مطلق نازل ہوئی ہے ہم نہیں کہتے کہ ان کا یہ پچھلی نشست میں آپ نے کہا ہے کہ یہ جی میں آپ کو وہ کلپ بھی دوں گا ساری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت سورہ حجرات میں کی ہے اور بھی آیات میں کی ہے ہم نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے یہی تو میں نے نشاندہ ہی کرنی سیجی کہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم پر کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے اتری ہے یہ آپ کے نہیں غلط فہمی نہیں آپ کے الفاظ ہیں میں پیچھے اٹھو گا تو میں کلپ بھیج دوں گا اوکے بھیج دیں توارت دیکھنا ہے اگر آپ میں نے یہ کہا ہے تو میں نے غلط ہوا ہے بھئی میرا ارادہ کچھ اور ہوگا بہرحال میرا موقف یہ نہیں ہے میرا موقف کبھی یہ نہیں رہا اللہ کچھ جائے خیر رہے تھا جی بلکل اب آپ ایک معمہ حل کر دیں آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں جیلم آپ اپنے شہر کے کسی عالم کو لے کا ہے پیسہ ہم دیں گے جتنا حدیعہ بنتا ہے عالم کی جہاں بات کرتے ہیں یہ بات بڑی زبردست کہی ہے لیکن عالم نے جو پڑا ہے نا دس سال پڑا ہے کس لیے پڑا ہے اس لیے پڑا ہے کہ وہ کبھی آپ کی کتاب کو نہیں مانے گا یہ تو میں یہ میرا اختلاف ہے میں کہتا ہوں میں نے جب پہلی دخواب سے بات کی تھی نا اس لیے کی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اللہ نے عقل دیا نا اللہ نے عقل دیا ہے اختلافی مسائل پر اختلافی مسائل پر دیکھیں آپ قرآن مجید سے اور حادیث اور روایات سے دوسروں دنوں طرف کے دلائل کو دیکھا جائے آپ اپنے عالم کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں اس طرح تو اگر وہ دیکھیں وہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا دیکھیں اگر نہیں مانے گا لیکن جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی یا میرے پاس دلیل نہیں ہوگی میں نہیں مانوں گا تو سب کو پتا چل جائے گا یہ حق درمی کر رہا ہے اگر دلیل قائم ہوا یہاں پہ ابو باکر خلیفہ ہیں ابو باکر خلیفہ ہیں میں نہیں مانا تو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ تاثب کی وجہ سے رہت کر رہا ہے لیکن اگر آپ کا عالم در آکر ثابت نہیں کر سکا کہ ابو باکر خلیفہ ہے پر لازمی بات اس کے خلافت غیر شرعی ہے اللہ یاری صاحب اب بات کو انڈ کروں گا میں یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چلو ساری زندگی یا جتنی بھی کہ ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ جنت کی بشارت دیئے تین دفعہ جنت کی کیا ساری ہی ہماری کتب غلط ہوگی آگے چلتے ہیں آگے آگے میں تھوڑا سا بات کمپلیٹ کر لوں خلافت جب چوری کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ خلیفہ تو نہیں بنائے نا اس کو پیغمبر نے خلیفہ بنائے عثمان کو خلیفہ تو وہ کسی کو بھی نہیں بنائے ختم بات جب خلیفہ ہی نہیں بنائے امامی اس نے امامت کا اددہ آکے ہے تو اس کے لئے آپ لوگ اس کو پیغمبر نے اس کو جنت کی اس کے کیا خرچہ ہے ایک جوٹی بات نسبت دینے کی کیا خرچہ ہے چلے میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں ایک بات کا صرف جواب دے دیں آپ ایک بات کا صرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساری زندگی مطلب ہے ہر جگہ پہ تذکرہ ہو رہا ہے جب آخری وقت آ رہا ہے آخری ٹیمپ ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے اس وقت بھی وہ صحبہ موجود ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں اتنے معاملات ہیں آپ کو ڈر بھی لگتا کہ آپ انہیں کافر کہتے ہیں دیکھیں جو قرآن میں ثابت ہے جو سنت میں ثابت ہے آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو تو میں ڈر نہیں لگتا نہیں یہ تو بات مجھے عظم نہیں ہوتی جس دن کی میں نے سنی ہے مجھے بڑی تقریف ہے یہ بات اور وہ زوا کو پروہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق زیادہ کہنا مشرقی نجس ہے نجس زیادہ کہنا یہ خود کفر ہے بھائی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا لیکن جس کی بے ایمانی جس کی خلافت غصب ہے اس کے مضمت میں آیات نازل ہوئیں ہم نے اس آیات کی تصدیق کی ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا در کس کو لگنا چاہیے نہیں آپ اپنی فیملی میں رہ رہے ہیں آپ جب شادی کریں گے یا بیٹے کی شادی کریں گے بھائی کی شادی کریں گے تو کموں پیش یہ تو ضرور سوچیں گے کہ یہ خاندان کیسا ہے کتنی ساری زندگی انہوں نے ساتھ ساتھ گزار دی ہے ساتھ ساتھ اور کسی جگہ پہ بھی نام لے کے کسی جگہ پہ بھی کوئی نہیں کہا گیا ابھی سن لو ابھی میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں آپ سن لو اچھی طرح سے جواب سن لو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی سوال کا جواب دے دیا کہ بھئی رشتے کی وجہ سے رشتے کی وجہ سے آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ بھئی کوئی مسلمان کہہ دے کہ بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسورت ہے ان کی دو بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی تو ہم آکے کیا کریں ہم آکے ہمیں ڈر لگے کہ یہ کیسے لوگ تھے آپ کی خدمت میں عرض ہے خدشات کے جواب میں بیان نازل فرمایا قرآن مجید کے آیت سورہ مبرکہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح ومرأة لوت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیعہ وقیل ادخل النار مع الداخلین ایک منٹ بھائی میں آپ کو کھال دوں آیات بہت ہیں میں اسی آیت کے یا آپ کے ایک آیت پہ اکتفا کرتا ہوں ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال دیا شبیح بیان کیا لِلَّذِينَ کفروا کفار کے لیے امرأة نوح ومرأة لوت نوح کی بیوی کو اور لوت کی بیوی کو کانتا یہ دو ارتے تھی تحت عبدین من عبادنا صالحین عقد نکاح میں تھی ہمارے دو صالح بندوں کی فخانتاہما ان سے غداری کی فلم یغنی عنہما من اللہ شیعہ ان کے جو رشتہ تا شادی کا دو صالح بندوں کے ساتھ ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچا گیا ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ ملائزہ فرمائیے آپ کے اکابر علماء اس آیہ کے زیل میں کیا فرماتے ہیں آپ کے جو اکابر علماء ہیں اس آیہ کے زیل میں کیا فرماتے ہیں یہ کتاب معانی القرآن للفرہ ابو ذکریہ یحییٰ بن زیاد الفرہ جزء ثالث چعب دار عالم الكتب یہاں پر ضرب اللہ مثلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا مَثَلٌ اُرُوِدَ بِهِ عَائِشَةَ وَحَفْسَةَ یہ وہ مسال ہے جس اس سے مراد کون ہے مراد اس سے عائشة وحفظہ ہے فَذَرَبَ لَهُمَ الْمَثَلِ تو ان مسال ان کے لئے لگائی گئی ہے امرأتنو ہوا امرأت اللوت اس کی مثال ہے عائشة اور حفظہ کی مثال ہے یہ آپ ایک ایک اعتراف دوسرا اعتراف الوسید فی تفسیر القرآن المجید ابو الحسن علی بن احمد الواحدی سنہ چار سو اٹھ ست میں اس کی وفات ہے جزء رابع چاب دار کتب العلمیہ کتاب چپیئے سن انیس سو چرانوے میں ملائزہ فرمائیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت اللوت اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کفار کے لیے بھائی کفار کے لیے اگر آئیشہ حفظہ مراد نہ ہوتی نا تو فرعون کا مثال بھی نمرود کا دے سکتا تھا ابو جہل کا دے سکتا تھا کفار بہت ہیں یہ جو مثال دی ہے کس کی مثال دی ہے امرأت اللوت و امرأت نوح کی تم خوف آئیشہ و حفظہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا درائے آئیشہ اور حفظہ کو لیکن ہونے پیغمبر سے دشمنی کیا و ذراب لهما امرأة نوح و امرأة لوت مثلا اور امرأة نوح اور امرأة لوت کی اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ملاحظہ فرمائی فتح القدیر الجامع بين فنی الروایت والدرایت من علم التفسیر تعالیف محمد ابن علی الشوکانی سن بارس و پچاسمس کی وفاته جزء خامس یہاں پہ ذراب اللہ مثلا للذین کفر ذراب اللہ مثلا للذین کفر اللہ تعالیٰ برخبردار کر رہا ہے عائشہ اور حفظہ کو جب ان دونوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا تظاہر کرنا کسی سے دشمنی کرنا ہوتا ہے بلی وما احسن من قال فَإِنَّ ذِكْرَ مْرَأَتَنِي النَّبِيَّنِ بَعْدَ ذِكْرِ قِصَتِهِمَا وَمُضَاحَرَتِهِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلِهِ وَالِهِ کتنا پیارا ہے جس شخص نے جس نے کہا ہے یہ اس کے جملے ہیں دو نبی کے عورتوں کا ذکر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے حائشہ اور حفظہ کی سورہ تحریم میں مضمت کیا ہے اور ان کا قصہ بیان کیا ہے ان کا کہانی بیان کیا ہے اور ان دونوں نے جو دشمنی کی بیان کیا ہے یہ بہت اید اتم ارشاد کامل ترین ارشاد اور ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخویف کے لئے بیان کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کیا ہے بھائی کہ ان کی مثال اور ان کی شبیح کون ہے اور تم کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تاکہ یہ سی لئے اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ بعد میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وائف ہیں ان کے وائف کو آپ کیسے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فخر رازی صاحب یہاں پہ ان کا بڑا ارشاد ہے یہ کتاب ہے تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب جس کا نام ہے جل نمبر حادی عشر جل نمبر گیارہ چاپ دار الفکر کتاب چپیئے سنہ دو آزار پانچ میں ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر چوالیس اس دو مثالوں میں یہ کنایا ہے تعریض کنایا کو بولتا ہے کنایا ہے کس سے دو ام المؤمنین سے وہ کون ہے وہما حفظ و عائشہ حفظ و عائشہ سے تو میرے بھائی آپ کہتا ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی تھی شادی تھی شادی تھی اللہ نے یہی کہہ دیا ہے آپ لوگ خود پیغمبر کے ابوائن کے پیغمبر کے جو ابوائن ہیں ان کے متعلق قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ نسجیر باللہ کافر تھے ان کو کافر کہتا ہے وہ شرم نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیوی ہیں قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی بھی کیا پیغمبر سے دشمنی بھی وہ قرآن کی آیت موجود ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کی مثال ان کی شبید زوجہی نوح اور زوجہی لوت کیا ہے کہ وہ دو ہمارے دو صالح بندوں کے عقد نکاح میں تھی تو اس رشتے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان سے غداری کیے تو ان کو جہنم میں دکھلا گیا اور پھر قرآن کی تصدیق نہیں کرتے پھر ہم سے کہتے ہیں الٹا کہ تمہیں در نہیں لگتا تم بول ابھی بھائی کس کو در لگنا چاہیے جی جی بالکل وہ صحیح ہے اب اس بات کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں میرے گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو علم بھی نہیں ہے یہ جو ابھی آپ نے حضرت نو علیہ السلام یا دوسروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حوالہ آپ نے دیا ہے تمہارے کتنے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں انہیں نماز بھی نہیں آتی کلمہ بھی نہیں آتا لیکن شیعہ سنی پہ بحث کر لیں گے ایک دوسرے کو گل ہی دے لیں گے یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ بھی کیا رہی سجدانی کی نکابے کر لیں گے ہمارے زادگرین ان کو سجدانی بلکل 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 صحیح کر رہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس اختلافی سوچ کو اگر ہم کہیں کہ کیا اللہ میان وہی میرا آشائد آپ کو یاد آجائے وہ سوال پہلے والا کہ اللہ میان میں اللہ میان کو اگر کہوں کہ اللہ میان قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا ہم بھائی بتاؤ حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے ایمان ثابت کیا یا نہیں کیا تو اگر یہ سوال مجھ پہ ہونا ہے تو اگر میں نے کہا یا اللہ جی میں نے نہیں کیا تو مجھے کیا دوزر میں ڈال دیں گے یا مجھے جنت میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے عام اختلافی سوچ میں کیوں ہیں علیہ یاری صاحب اختلافی اس لئے بھائی ہے اختلافی اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر دو چیزوں کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور آپ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا قرآن کی تصدیق نہیں کر رہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا چلیں میں اللہ رب العالمین جی جی ایک لفظ کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں میں رحمت للعالمین کی قسم کھاتا ہوں میں مولا علی شیر خدا کی قسم کھاتا ہوں ہم سنی لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں آپ یہ ہمپی زبردستی چاپتے ہیں اور اس طرح جو ہے آپ ہم دردیاں حاصل کرتے ہیں پیار کافی نہیں ہے آپ ہم دردیاں صرف حاصل کرتے ہیں آپ یقین مانیں پیار کافی نہیں ہے اعتبا بھی ضروری ہے اعتبا ضروری ہے پیار کافی نہیں ہے اعتبا جو ہے اسلام کا اس سے ساتھ پیار آہل بیت سے پیار آہل بیت سے اعتبا آہل بیت کی دشمنوں سے میرے نزدیک میں پڑھو میں بیس نہیں کر سکتا میرے نزدیک اسلام یہ ہے کلمہ پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو قرآن کے احکامات پر عمل کرو یہ ہے اسلام میرے نزدیک اور اہل بیت سے پیار بھی ساتھ شامل کر لیں اعتبا اعتبا اہل بیت علم السلام کی تک پیار تینکیو سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تاریخ بھائی کو جزائے خیر دے آپ کو توپوں کی سلامی